بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 تو یہاں پر آکے ہی ختم ہو گیا رکھی رہا اور وہ یہاں اس سائیڈ پر گیا شاید یا پھر اس سائیڈ پر گیا گیا ہے وہ کہیں پر تو وہ اپنی راستہ ہی چلے گیا تو بس ایسی چیزوں سے اللہ معاف کرے باقی جو ہے یہ انسان جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جانوروں سے زیادہ تو انسانوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دیئے تو اسیس کا جو ہے ہمیں ڈر نہیں ہے بس یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی امان میں رکھے جب اللہ کی امان ہونا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا باقی انسانوں کا جو ہوتا ہے نا ڈسا ہوا وہ کبھی زندگی میں بھولنے سکتے تو ابھی گارہ بناتے ہیں جی صبح کا منظر جو ہے ہمارے گاؤں کا اس طرح سے کچھ اور میرے چینل کو آپ سب نے سبسکرائب کرنے لائک کرنے شیئر کرنے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کرنے کیونکہ آپ سب کی جو ہے مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں اپنے بچوں کی لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتی ہوں اسی چینل سے تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سپورٹ کریں آپ سکتی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کرتے کرتے جو ہے یہاں پر دھوپی آگے ہم نے کہا جتنے جلدی صبح کر لیں گے کر لیں گے ہو جائے گا لیکن جتنے بھی صبح ہو جائے دھوپ جو ہے پہلی جہاں پر آتے ہیں اس جگہ پر اس لئے جو یہاں پر ہم کچھن ابھی نہیں بنا رہے کیونکہ جو ہے یہاں پر سب سے پہلی دوپیاں آتی ہے بعد میں جو ہے پھر اس طرف آتی ہے اس لئے تو کچھن بنائیں گے تو یہ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر مرگیوں کا دھڑبہ چکتہ کیوں چیک رہے اسی آواز بہت زیادہ نکل رہی ہے تو یہ کہ یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مرگیوں کا دھڑبہ اتشام کے لئے جو ہے میں چھائیں کر رہی ہیں یہاں پر دھوپ آ رہی ہے نا آپ چھائیں آ گئی اتشام کے پاس تو یہ کیا سانی سے یہاں پر کام ہو سکے گا دھوپ وہ زیادہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے نا گرمیوں کی یہ دیکھیں جی چھائیں آ گئی یہاں پر تو صحیح اب نا چلیں جی اب میں کام کرواتی ہوں بعد میں انشاءاللہ پھر ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کام اگرہ جو ہم کاری رہے تھے ابھی جو لدھے بک کیونکہ صبح کا ناشتہ کافی ہمارا لیٹ ہو رہا ہے کام میں ہم نے کہا چلیں دھوپ نہ آ جائے تو اس لئے کام اپنا نمچا لیتے ہیں وہ کام نہیں مڑ گیا اور دوسرا جو ہم بنا رہے نا یہ کمرہ جو بنا رہے کھڑے کی طرح ڈڑبہ بنا رہے جو وہ ہے مرگیوں کے لئے تو وہ مرگیوں کے لئے بنا رہے ہیں مرگیاں جو ہے آج انشاءاللہ آ جائیں گے اگر عصد بھائی لے کر آ گئے تو عصد بھائی وہیں پر گئے ہوئے ہیں عصد بھائی اور میری امی جی جو ہے میرے تائے ابو کا انتقال ہو گئے رات کو تو آج ان کے نماز جناس ہے آپ سب نے ان کی لئے دعا کرنے اللہ تعالی ان کو جنت اور پھر دوس میں آلہ سے آلہ مقام دے آمین سو مامین تو وہ زیادہ گھن میں چیت رہا ہے خوٹا تو میرے تائے ابو کا انتقال ہو گئے لیکن نہیں گئے کیونکہ گھر کا کام آپ سب کے سامنے جو ہے یہ میرا پھیلا ہوئے سب کچھ اور نیا محل ہے کیسا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ جو ہے اس گھر کو میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تو اس لئے جو ہے میں نہیں گئی اور ابو جو ہے میرے وہ بھی ہیدر آباد سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے بھائی ہیں تو وہ جو ہے آ رہے ہیں ابو بھی ہیدر آباد میں راستے میں ہی ہے ابو تو وہ ڈائریکٹ جو ہے ادھر ہی چل جائیں گے ابھی میں ناشتہ بنا لیتی ہوں ناشتے میں جو ہے میں انڈے بنا رہی ہوں انڈا اور پیاز ہری مش اور چائے ساتھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اتشام نے یہ تو ایسے لگ رہے جسے کہ یہ مستری نے بنایا ہے اتشام بھی کسی مستری سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتشام سارے کام جانتے ہیں آپ سب کے سامنے دیکھتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے بہت مہنتی ہیں اور حالانکہ اس حال میں تو ان کو بلکل ریسٹ کرنا چاہئے بلکل بیڈ ریسٹ ان کو ضرورت لیکن پھر بھی جو ہے لگی ہی رہتے ہیں میرے ساتھ کام کرواتے رہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے تو اس کو سنبھالنا کرنا سارا وہ تو پھر ایک مرض کی ہوتی ہے یہ سنبھالنا گھر کو تو اس لئے یہ خود بھی اپنے ساتھ میرے ساتھ ساتھ وہ لگی رہتے ہیں کہ دعا تھک نہ جائے دعا سے ہوگا نہیں میرے ہاتھ لگ جائیں ساتھ میں اور یہ بنا ہے یہ تو پھر الگ کی بات ہے جیسے یہ چھپر بنا ہوئے ہمارا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس ہی طریقے کا جو ہے اتشام نے بنانے کے پوری فل کوشش کی ہے بڑا زبردست بنا ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ ہے آپ سب نے بتانا ہے یہ چھپر جو ہے کیسا آپ سب کو لگ رہا ہے اور جو ڈوگی والا جو بنایا ہے وہ بھی چھپر جو ہے بنا ہے لیکن وہ اتنا پیارہ نہیں بنا جتنا یہ زیادہ پیارہ بنا ہے تو وہ میں دکھاؤں گی جب وہ بلکل مکمل ہو جگہ ویسے چھپر جو ہے چامنے مٹی وغیرہ ڈال دیئے دکھاتی ہوں جی تو یہ چھپر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنا ہے ایک چھوٹے ڈوگی کے لئے ایک بڑے ڈوگی کے لئے تو یہ ایسا بنا ہے اور وہ زیادہ بڑا پیارہ لگ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے اپنے جگہ پر یہ بھی اسی طریقے کا ہی بنا ہے جسے وہ ہمارا چھپرہ بنا ہے نا اسی طرح سے بنا ہوئی تو ابھی کام وغیرہ تو یہ ہوتا ہی رہے گا اور ابھی سارا کچھ پھیلا ہوا سمیٹنا کرنا بھی یہ بھی سمیٹیں گے اس کی جو چھتیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کی بھی چھت جو ایک گارہ وغیرہ بنا کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور بس یہ ہی تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ اپنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سے رکھے گا اپنا خیال اور دعا میں رکھے گا اللہ حافظ